مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے کرفیور لوگ ڈاؤن کا ایک سو انتیس واروس وادی میں انٹرنیٹ، مواسلاتی نظام، تعلیمی ادارے اور دفاتر با دستور بند ہیں دوسری جانب سردی میں اضافے نے کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی عروش پر ہے بھارتی فوج کی جانب سے کھل ام کھلا کشمیری نوجوانوں کے قتل اور خواتین کی اسمت دریجے سے انسانیت سوز اور غیر اخلاقی مظالم دھائے جا رہے ہیں ایک سو انتیس روز گزرنے کے بعد بھی عالی طاقتیں جمہوں کشمیر میں کرفیو اور لاگ ڈاؤن ختم نہ کروا سکی مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ، موبائل سرویس، ٹرانسپورٹ، بدفتور بند ہیں وادی کے تعلیم ادارے، کاروباری مراکز اور دکانے بھی بند ہیں بھارتی، انفورسمنٹ، ڈاریکٹوریٹ کی جانب سے کشمیری رانوماوں کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے کشمیری میڈیا سرویس کی ریسرچ سیکشن کے مطابق جنگی جنور میں مرتلہ بھارت نے انیس سو نوازی سے لے کر اب تک پچانے میں ہزار چار سو اکتر کشمیریوں کو شہید کیا سات ہزار ایک سو پیتیس ماورائے عدالت قتل ہوئے جبکہ گیارہ ہزار ایک سو پچھتر خواتین کی بے حرمتی اور ایک لاکھ چورانوے ہزار چار سو اکاون املاک کو تباہ کیا گیا مغبوزہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر عالمی طاقتوں نے چپ ساد رکھی ہے پاکستان کی بھرپور کوششوں کے بعد عالمی فوم پر مسئلہ کشمیر کی پہلی بار گونج اٹھی تاہم انسانی حقوق کے لیے آواگ اٹھانے اور چھوٹے ممالک کو مجبور کرنے والی طاقتیں کشمیر پر خاموش دکھائی دے رہی ہیں موسیقی